بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں ندیم ریاض اماتو المومینین کی سیرت کے سلسلے مماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے جب آپ کو پیش کر رہے ہیں ام المومین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ویڈیو تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ام المومین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ مطرمائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد 47 سال تک حیات رہیں علم حدیث میں حضرت ابو حریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں آپ ہی نے روایت کی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید نوی عید خلفاء راجدین اور بن نو مئیہ کے اپتدائی 17 سال کا بزات خود مشاہدہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل کثیر ہیں جس سے آپ کی عظمت اور شان نمائیہ ہے آپ کا نام عائشہ ہے اور القاب صدیقہ حبیبت الرسول طیبہ حمیرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنت صدیق سے بھی خطاب فرماتے تھے اور یا عائشہ کے نام سے بھی آپ کیونکہ غیر شان شہدہ تھی اس لیے آپ کی کوئی کنیت بھی نہیں تھی آپ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھنے کا مشورہ دیا جو حضرت آسمہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابزادے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے قریشیاں تیمیاں ہیں اور والدہ کی طرف سے کنانیاں ہیں والد کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ کے نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے مرہ بن کعپ پر آٹھویں پوش پر ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے مالک بن کنانا پر گیارویں پوش پر ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفیتہ جس میں سرخی غالب تھی اس لیے لقب ہمیرہ سے مشہور ہے آپ بچپن میں دبلی پتلی تھی زود و قنات کی وجہ سے ایک جوڑا لباس دھو دھو کر پہن لیا کرتی تھی آپ کا ایک کرتہ تھا تقاریب میں دنن کے لیے مانگ لیا جاتا تھا آپ زافران میں رنگ کر کپڑے پہن لیا کرتی تھی توافہ کعبہ کے دوران میں چہرہ اقدس پر ایک پردہ نقاب جیسا اور لیا کرتی تھی تاکہ لوگوں سے پردہ رہے یہ ریشم چادر آپ کے پاس تھی جو آپ اوڑا کرتی تھی آپ سر اقدس پر کبھی کبھی خجبو لگائے کرتی تھی ایک سفر کے دوران سر سے زردی بے کر چہرے پر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تمہارا رنگ بڑا پیارا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی خوافہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے اور پہلے خلیفہ راشدہ کے غار کے ساتھی ہیں اور حجرت مکہ مکرمہ کے بھی ساتھی ہیں آپ کی والدہ محترمہ کناہ امی رومان زینب بن حامیر ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیسست نبی کے پانچ میں سال ماہ شوال المکرم چھے سو چودہ عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی آپ پیدائشی مسلمان تھی کیونکہ آپ کے والد حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے تقریبا پانچ سال پہلے اسلام لا چکے تھے آپ کا بچپر مکہ مکرمہ میں ہی غزرہ پھر آپ نو سال کی عمر مبارک میں حجرت کر کے مدینہ منور آئیں آپ کو بچپر میں جھولا جھولنے اور گڑیوں سے کھیلنے کا شوق تھا حضرت عاشد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑپن میں بھی ایک ایک بات یاد لگتی تھی ان کو روایت بھی کر دیا کرتی تھی حجرت کے بعد آپ کی عمر مبارک صرف آٹھ سال کی تھی مگر اس کم سنی اور کم عمری میں بھی ہوش مندی اور قوت حفظہ کا یہ حال تا کہ حجرت نوی کے تمام واقعات یاد تھے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الحجرت کے تحت ان تمام روایت کو نخل کیا ہے حضرت عاشد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں روایت ہے کہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وشال ہو گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امی قلسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر کا کیونکہ حضرت ختیجہ ہی دیکھا کرتی تھی اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی مشکل پیش آئی جس پر مشہور صحابی عثمان بن مزون کی زوجہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ آپ دوسرا نکاح کر لیں آپ نے فرمایا کس سے حضرت خولہ کہنے لگی بیوہ اور کماری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون تو حضرت خولہ نے حضرت سعودہ اور حضرت آئیشہ کا ذکر فرمایا آپ نے بات کرنے کی اجازت دے دی حضرت خولہ حضرت ابوبکر صدی کے گھر آئی تو آپ نے اجازت دے دی حضرت آئیشہ صدی اللہ تعالیٰ کا نبی کریم سے نکاح حضرت نبی سے تین سال قبل ہوا آپ کا مہر پانچ سو درم تھا آپ کے رخصتی حضرت کے پہلے سال چھ سو تیس فی مائش حوال یکم ہجری میں عمل میں آئی حضرت آئیشہ صدی اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نو سال چھے ماہ رہی حدیث میں ہے کہ نکاح سے قبل رسول اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فریشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے آپ نے پوچھا کیا ہے جواب دیا کہ آپ کی زوجہ ہیں آپ نے کھول کر دیکھا تو آئیشہ صدی اللہ تعالیٰ تھی حضرت آئیشہ صدی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے سب کپڑے میں لپٹی ہوئی ان کی تذبیر لے کر رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ دنیا آخرت میں آپ کی اہلیاں ہیں رخصتی کے بعد آپ کی عمر مبارک کے بارے میں کئی روایت ہیں جن میں آپ کی عمر مبارک بیس بائیس سال پندہ سال اور نو سال بیان کی گئی ہے حضرت آئیشہ صدی اللہ تعالیٰ اور حکمت و دانائی کا مجموعہ تھے انہوں نے حضرت آئیشہ صدی اللہ تعالیٰ کو زیادہ تر تاریخ اور عدب کے بارے میں علوم پڑھائے آپ کی اصل تعلیم و تربیت کا آغاز شادی کے بعد ہوا حضرت آئیشہ صدی اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد تین سال تک میکہ میں رہی دو سال تین ماہ مکہ مکرمہ میں اور سات یا آٹھ ماہ حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم رہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور اتمنان ہوا تو آپ نے اہل و اہال کو لانے کے لیے حضرت عزید بن ہارسہ اور حضرت ابو رافق کو مکہ مکرمہ بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو ساتھ بھیج دیا جب نے والدہ حضرت امی رومان اور دونوں بہنوں حضرت آسماء رضی اللہ تعالیٰ انہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مکہ مکرمہ سے لے کر روانہ ہوئے مدینہ منورہ پہنچے رہے تو اس وقت رسول اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے آس پاس میں مکانات تعمیر کروا رہے تھے جن میں رسول اللہ تعالیٰ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت امی کنسم رضی اللہ تعالیٰ انہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے ساتھ مقیم تھی یہ واقعہ مہاشہ وال یکم حجری 623 عیسوی کا ہے حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارس بن خزدرچ کے محلے میں اتری اور ساتھ یا آٹھ ماہ تک اپنی والدہ ام رومان کے ساتھ رہی پھر آپ کی رخصتی ہو گئی آپ نے فرمایا رسول اللہ تعالیٰ نے اسے شوال ہی میں نکا کیا اور شوال میں ہی رخصتی ہوئی حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے زہود اور قنات کے ذکر کے لیے چند واقعات پیش ہیں کہ جو گھر میں سات دینار تھے وہ رسول اللہ تعالیٰ کی لالت میں آپ نے حضرت علی کو صدقہ کرنے کے لیے رسول اللہ تعالیٰ کو کہنے میں بھیج دیئے گھر میں چراغ جرانے کے لیے تیل بھی نہ تھا جو آپ نے آس پاس کی عورتوں میں چراغ دے کر بھیجا کہ تھوڑا سا گھی حدیعتن ہمارے چراغ میں ڈال دیں حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے اور کچھ السار رسول اللہ تعالیٰ کو دودھ بھیجا کرتے تھے وہ آپ ہمیں پلا دیا کرتے تھے مدینے میں بہت سے منافقین بھی تھے جو رسول اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو تکلیب پہنچانے کا کوئی موقع حاصل سے نہ جانے دیتے تھے ایسے ہی منافقوں نے رسول اللہ تعالیٰ کو عذیت دینے کی خاطر ان کی محبوب ترین زوجہ امم المومن حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹا بوتان گڑا جس کو واقعہ افق یعنی تعمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق یا جسے غزوہ بنو مریسیہ بھی کہا جاتا ہے سیواپسی پر مہ شعبان پانچ ہجنی چھسو ستائیش ہیسوی کو پیش آیا منافقین نے خوب تعمت لگائی غلیظ الفاغ استعمال کیے جس کی جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ سخت بیمار ہو گئیں جب وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مشورہ فرمایا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کے شائنہ شائن اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہیں آپ کی حرم محترم کی طہارت اور نوزاد تو عزر من الشم سے آپ کے اہل اور ازواج المتہارات میں ہم نے کبھی سوائے خیر اور خوبی نیکی اور بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم اور حضن و ملال کے خیال سے یہ ارز کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی عورتیں ان کے سوا اور بہت ہیں آپ گھر کی لوڑی سے دریافت فرمائیں تو وہ سچ سچ بتا دے گی حضرت علی کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی باندی سے اپنے رسول اللہ ہونے کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کہ ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں چھپانا نہیں ورنہ اللہ تعالی مجھ کو بذریہ وحی بتلا دے گا بریرہ نے کہا جی میں چھپاؤں گی نہیں صحیح بقاری میں ہے کہ آپ نے بریرہ سے فرمایا اے بریرہ اگر تُو نے ذرا برابر بھی کوئی شئے ایسی دیکھی ہو جس میں تجھ کو شبہ اور تردد ہو تو بتلا بریرہ کہنے لگی خسر میں اس ذات پاکی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا میں نے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی کوئی بات مایوب اور قابل گرفت کبھی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ ایک کمسون لڑکی ہیں آٹا گندہ چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بگری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کا یہ جواب سن کر مسجد نبی چلے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کافکوں کا سردار عبداللہ بن ابی کے بارے میں فرمایا کہ کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے گا جس نے مجھ کو میرے اہل بیعت کے بارے میں عیزہ پہنچائی ہے اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل میں سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا اور جس شخص کا لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا یہ سن کر قبیلہ عوض کے سردار سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ خزیلت کے سردار سات بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے قبیلے کا ہوا تو ہم اس کی گردن اڑھیں گے اس پورے واقعے کو کئی دن گزر گئے تھے آپ مدینہ واپس آ کر بیمار ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ اس سے قبل جب میں بیمار ہوتی تو میری دل جو ہی فرماتے تھے مگر اس دفعہ آپ کی وہ توجہ آپ پر نہیں دیکھی اس پر دل گرفتہ ہو کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جانے کی اجازت چاہیے جو آپ نے دے دی میں والدین کے گھر آ گئی اور مجھے ان باتوں کی بالکل خبر نہ تھی پھر ایک دن مستع نے مجھے یہ بات بتا دی تو میں اور بیمار ہو گئی اور رات دن روتے میں گزرا پھر میرے والدین میرے پاس آ کر بیٹھ گئے کیا چاہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے اور وحی کے انددار میں ایک ماہ گزر چکا تھا اللہ تعالیٰ کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے فرمایا یہ عائشہ مجھ کو تیری جانب سے ایسی خبر پہنچی ہے اگر تو بریئے تو انقریب اللہ تجھ کو ضرور بری کرے گا اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر جواب میں حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں پھر کہا پس صبر و شکر بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اس بات کے اشکار کرنے پر جو تم بیان کرتے ہو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے کہ بھائی کا نزول ہوا پھر جو کیفیت ہوتی تھی وہ ہوئی اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ عائشہ اللہ نے تمہاری پاکدامنی بیان فرما دی حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم کی برات میں سورہ نور کی آیت گیارہ سے بیس تک نازل ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور مجموعہ میں خطبہ دیا اور یہ آیت علاوہ سرمائیں اس فتنے کا اصل بانی عبداللہ بن عد اس کے ہمراہ منافقین کا گروہ بھی تھا انہی کے بہکائے میں تین افراد مصطب بن اساسا حسان بن ثابت اور حمنا بن چیش آگئے تھے ان پر حد جاری ہوئی اور ان کو اسیت سے کوڑے مارے گئے یہ اپنی غلطی سے تائب ہوئے جب اللہ کے رسول علیل ہوئے تو آپ نے تمام عزواج سے حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے کی اجازت لی اور آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی وسال فرمایا حضرت عائشہ نو سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ رہی پھر خلافت راجدہ کے تیس سال اور حضرت عمیر ماویہ کے خلافت کے سترہ سال تک کے باقیات کی آپ اینی شاہد ہیں تمام عرصے میں آپ کی شخصیت نہائیت نمائی تھی اور آپ نے اسلام کے اس ابتائی دور میں اپنے علم و تجربے کی بنا پر ہر ہر شعبے میں رہنمائی کی آپ کبھی مناسے کے حج کے تعلیم دیتی ہیں کبھی آپ عبادات اور ایمانیات کے بارے میں آگا کرتی ہیں اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت اور صیرت کے پہلو سے آگا کرتی نظر آتی ہیں اور کبھی قاتلانے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لئے جہاد کرتی ہیں گوہے اس تمام عرصے میں آپ ہی کی شخصیت مہور اور مرکز بنی ہوئی تھی آپ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ راشد بنتے ہیں تو ازواج مطاہرات نے چاہا کہ وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کرے مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا کوئی وارث نہ ہوگا میرے تمام مطلقات صدقہ ہوں گے یہ سنکر تمام ازواج مطاہرات نے اپنا یہ ارادہ ختم کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر بن عدی کے قتل پر حضرت امیر مابیہ سے کہا کہ تمہیں خدا کا خوف نہ آیا آپ نے اپنا قاسد بھی بھیجا تھا مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حجر بن عدی قتل کیے جا چکے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حجر خواہشہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطفون ہونے کی اجادت دے دی تھی جو جگہ آپ نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن مروان بن حکم نے یہ کہہ کر یہاں حضرت عثمان غنی کو مطفون ہونے کی اجادت بلوائیوں نے نہیں دی تھی اس لئے وہ بھی کسی کو اجادت نہیں دے گا روک دیا تھا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پچیس سو چوبیس آحادیث مربی ہیں آپ سے آحادیث بیان کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو سونے کا اکھار بھیجا آپ نے وہ قیمتیار تمام امات الممنین میں تقسیم فرما دیا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام خانوں میں سوریت کی عہد نبوی میں سوریت تمام خانوں میں ممتاز سمجھا جاتا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ تعالیٰ سے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی بیویاں کون ہیں فرمایا ان میں سے ایک تم بھی ہو تابعی عورو بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے عم الممن حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھانجے مجھ سے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ناراضگی اور رضا مجھ سے چھپی نہیں رہتی ابن حازم عورو بن علاس نے رسول اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ کون پیارے ہیں فرمایا عائشہ میں نے کہا مردوں میں فرمایا ان کے والد حضرت عورو بن زبیر فرماتے ہیں میں نے کسی ایک کو مانیے قرآن احکام حلال و حرام اشار عرب اور علم النصاب میں عائشہ سے بڑھ کر نہیں پایا حضرت عائشہ کی خصوصیت تھی کہ جب کوئی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ سابق کرام میں آن پڑتا تھا تو وہ آپ ہی کی جانب رجوع کر لیا کرتے تھے آپ کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہوتا تھا حضرت عائشہ کو علمی حیثیت سے عورتوں میں سب سے زیادہ فقی اور صابع علم ہونے کی وجہ سے صابع کرام میں بھی عام مقام حاصل تھا مسروق تابع سے روایت ہے کہ مشائق اور قابر صابع کرام کو دیکھا کہ آپ سے فرائض کے مسائل پوچھا کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ علیہ شریف بیان کرتے ہیں کہ جب صابع رسول کے لیے کوئی حدیث مشکل ہوتی یا کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم حضرت عائشہ سے اس حدیث کا صحیح علم پا لیتے ہیں تابع اطابین اب بھی ریاہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقی اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جاننے والی اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عام معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی تھی تابع امام زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتوں کے علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے امام حسمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام رجال سقہ ہیں قاسم بن محمد بن عبی بکر کہتے ہیں کہ حضرت عمیر معویہ نے فرمایا میں نے کسی بھی خطیب کو عائشہ سے بڑھ کر بلاغت اور زہنت والا نہیں دیکھا قاسم بن محمد عبی بکر کہتے ہیں کہ حضرت عمیر معویہ نے فرمایا میں نے کسی بھی خطیب کو عائشہ سے بڑھ کر بلاغت اور زہنت والا نہیں دیکھا تابع امیر نے حضرت عائشہ سے سنا خواب فرماتی ہیں پاس فرشتہ اپنے ہاتھ میں میری تذویر لے کر آئے اور آپ نے میری تذویر دیکھی میں آپ کی سب سے زیادہ چاہیتی تھی میرے والد آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں وسال کی علالت کے عیام گزارے اور میں نے آپ کی تیمہ داری کی اور وسال کے بعد نہیں صرف تھی اور فرشتے سے کوئی اور نہ تھا حضر عائشہ صدیقہ نماز چاش کی آٹھ رکعت نماز کی ادائیگی کی سخت آبن تھی اور ہمیشہ ہی ادھا کرتی تھی حضر عائشہ صدیقہ مسلسل روزے رکھا کرتی تھی حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت علیہ سے نماز اور دعا میں بہت رویا کرتی تھی حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیارہ حجری سے ستاون حجری تک سیتالیت حجر ادائیگ فرمائے تھے حضر عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد سیتالیس سال رہیاتری ماہ رمضان اٹھاون حجری جولائی چھے سو اٹھتر عیسوی میں آپ علیل ہو گئی اور منگل سترہ رمضان اٹھاون حجری تیرہ جولائی چھے سو اٹھتر عیسوی کو اپنے خالد کے حقیقی سے جا ملیں آپ کی وفات کی طرح ملتے ہی انسار مدینہ اپنے گھروں سے نکل آئے لوگوں کا اتنا حجوم تھا کہ پہلے نہیں دیکھا گیا نماز جنازہ حضرت ابو ریرہ نے پڑھائی جو اس وقت مدینہ منورہ کے قائم مقام عمید تھے بوقت تفین آپ کی قبر اتھر کے چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ کو قبر اتھر میں اتارتے وقت بے پردگی نہ ہو آپ کے بھانجو اور بھتیجو نے آپ کو قبر میں اتارا جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عروب بن زبیر حضرت قاسم بن عبداللہ حضرت قاسم بن محمد بن عبی بکر عبداللہ بن محمد بن عبداللرحمن بن عبی بکر وغیرہ شامل ہیں یہ تھی حضرت عاشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی سیرت کے بارے میں ہماری ویڈیو حضرت عاشیہ صدیقہ رسول اللہ تعالیٰ کی وہ زوجہ محترمہ ہے کہ جن کے فضائل و منعقب اتنے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے ایک بہت ہی سخیم بک بھی کم ہے ان کو لکھنے کے لیے لاکھوں پیج بھی کم ہے یہ ایک متصر سے ویڈیو تھی جس میں آپ کی شخصیت کے کچھ پہلوں پر روشی ڈالی گئی ہے سب کا بیان کرنا اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں تھا تو جو تھوڑا بہت علم دیا جا سکتا تھا وہ آپ کو دیا گیا ہے تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب بھی کیجئے اور دیکھتے رہیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم